اسلام علیکم کیسا آپ سب لکھ امید کرتی ہوئے آپ سب اچھے ہو گئے میں بھی بہت اچھی ہوں تو یہ ہے دوسرا دن جہاں مجھے جانا تو ہاں کی تیاری کر رہی تھی صبح مطلب دفیر کی دعوت تھی اور جلی لکلنا تھا تقریباً کچھ بارہ بجے کے ٹائم لکلنا تھا پھر پھر بھی لیٹ ہوتے گیا ایک دو بجے گئے لکلتے لکلتے ہاں میں تیار ہو گئی ہے اور بس سب ریڈی ہو رہے ہیں اور سب جا رہے ہیں میری ممی میں میری بہن میرا بھائی اور میری بہن کے شوہر مطلب میری بھائی جن جا رہے ہیں اور پپا بھی بعد میں آئیں گے اور یہاں پہ میں اپنا ڈپٹا رکھ رہی تھی اور میری مفاصل کا کھانا رکھ رہی تھی کیونکہ اسے بھی لے جانا ہے اور وہاں پہ میری ممی میری بہن کو جلی گنے کے لئے بول رہے ہیں اور یہاں پہ میں ریڈی ہو گئی برکھا پہنکے اور سب ریڈی ہو گئے بس سب ہی تعلی لگا کے چلنا ہے اور دعوت تھی میرے مامو کے یہاں فاروق مامو جو ہیں بزار والے تو ان کے یہاں دعوت تھی اور میری بہن کے ایک چن میں مین دعوت تھی بٹ انہوں نے ہمیں بھی بلایا تھا مطلب پوری ہماری فیملی کو بلایا تھا اور مطلب اس کی شادی ہوئی ہے نا تو اس مجھے سے اس کو دعوت تھی اور ایسا ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد اکثر ہمارے گھر میں زیادہ تر جو بڑے رہتے ہیں جیسے بھوپو چاچا اور بڑی امی اور مامو اور یہ سب جو ہوتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں تو میری بہن کو بہت جگہ سے بہت مطلب دعوتیں آئی تھی اور تو اس کی ایک دعوت یہ تھی جس کا میں بلوگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور میری مفاصل کے آنکھ میں آپ نے دیکھے اس کی آنکھ آئی ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی لے کے جانا تھا کیونکہ شام میں اس کو دعوت کھانا لے کے جانا تھا اور اس کی کلینک مطلب پیٹ کی کلینک ہوتی ہے نا وہاں لے کے جانا تھا اور مطلب اس کو سات بجے کے ڈیمپے لے کے جانا تھا اور وہاں پہ دفیر کی دعوت دی اور جہاں ہم جا رہے ہیں نا دعوت کے لئے وہاں سے کلینک جو تھی نزدیک تھا تو پھر میں سوچھی اس کو بھی لے کے چلتی ہوں اور اگر میں نہیں لے کے جا پاتی تھی تو پھر اس کا کلینک رہ جاتا تھا کیونکہ پھر اگر اس کو گھر میں چھوڑ کے جاتی تھی تو پھر ہو نہیں پاتا تھا اور دکھانا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ اس کا دو تین دن سے پین ہو رہتا اور آنکھوں میں سے پانی آئی رہتا اور آنکھ ہی دم چھوٹی سی ہو گئی تھی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے اور بس ہم یہاں پہ لیکل گئے ہیں اور یہاں پہ میں بیٹھیں ہوں پہنچ گئے ہم لوگ اور یہ ڈریس جو میرا بہت فیوریٹ ہے اور وہی میں نے پہنی ہوں اور یہاں میری بہن بھی بیٹھیں گے میرے ساتھ اور اس نے بھی یہاں لے ڈریس جو ہے پہنی ہے یہ ڈریس میری بہن نے میرے کزن کے وہ ریسپشن پہ والی میں میں پہنی تھی اور میں نے بھی وہی ڈریس پہنی جو میں اسی کی میری کزن کی والی میں میں پہنی تھی تو ہم لوگ دونوں نے ایک ساتھ دو دو بار پہنے ہیں مندب اس ٹیم پہنے تھے اور ابھی بھی پہنی ہیں اور یہاں پہ ہو رہا ہے فوٹو شوٹ ایکچوال میں یہاں پہ سب کزین وغیرہ بھی آئے ہیں اور بہت ٹائم بات یہ لوگ ملے ہیں یہ سب کزین سے میری ممی کے میری ممی کے کزین سے تو لوگ بہت ٹائم بات ملے تو بہت یہ لوگ نے انجوائے کرے اور بہت فوٹو شوٹ وغیرہ ہوا اور بہت ٹائم بات ملے تو ایک دوسرے کی باتیں لوگ نے شیئر کرے اس میں ہم جو تھے بیٹھے تھے اس ٹائم ہمارے کزن جو تھے وہ تو مطلب نا کے برابر ہی تھے مطلب ہم تین ہی جن تھے اور میری ممی کے جو کزن سے وہ اتنے سارے تھے حالانکہ میری نانی کی جو فیملی ہے نو بہت بڑی ہے اور میرے جو نانا کی فیملی ہے وہ یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں نہیں لکھناؤں کی طرف رہتے ہیں تو ویسے بھی میرے جو نانا تھے وہ صرف ایک لوتے تھے تو اس وقت جیسے ان کی اتنی مین جو فیملی مطلب ان کی فیملی جو اتنی بڑی نہیں ہے پر میری جو میری نانی کی میری ممی کی جو بھائی بہن ہیں ان لوگ بہت بڑی فیملی ہے تو میری نانی کی فیملی بہت بڑی ہے میرے نانا کی جو فیملی وہ کلوتے تھے تو ان کی اتنی بڑی کوئی فیملی ہے اور مطلب میری نانی کی فیملی کی طرف کی ہے یہ ان کی بہن بھائی کے سب بچے تھے وہ حالانکہ بہن کے ہی زیادہ تھے بہن کے ہی بچے تھے اور یہاں پہ ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور یہ بہت کم فیملی ابھی بہت اور بھی فیملی جو ہے وہ ابھی تک بدلہ بھی نہیں ہے اس میں اور یہاں پہ ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد چلی جاتے ہیں میں چلی جاتی ہوں میری مفاسی کو لے کے کیونکہ اس کا جو ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پہ میری بہن کی ہو رہی ہے رسم جو دعوت دی جاتی ہے تو ان کے گھر میں یہ رسمیں ہوتی ہیں تو کپڑا پہناتے ہیں اور مو میٹھا گھڑتے ہیں ایسی رسم ہوتی ہے تو وہی ہو رہی ہے کپڑا پہناتے ہیں مطلب کپڑا دیتے ہیں مطلب ایک ڈریلز دیتے ہیں اور اوپٹہ اڑاتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو پہناتے ہی زیادہ تر ایسا بولا جاتے ہیں تو میں نے بھی وہی بل دی پر میں نے آپ کو کلیئر بتا دی اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو تو یہاں پہ وہی رسمیں ہو رہی ہے فشام ہو جاتی ہے تو میں اپنی مطلب اس کو کلینک لگے جاتی ہوں اور مجھے ایسا مطلب کسی نے بولا مطلب کسی نے تو یہاں پہ میری مامی نے بولے کہ اگر اس کو دوا کھانا مطلب ڈاکٹر کو نہیں دی گئے تو شاید اس کے آنکھ میں پردہ بھی آ سکتا ہے اور مجھے اتنی بھی نولیج نہیں ہے بلیو کی بارے میں تو میں ڈر سے گئی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کے آنکھوں پر پردہ نہ آ جائے تو پھر میں نے جلی سے میرے بھائی کو بھیجی ہے میں نے بولی اس کو کہ کلینک کھلی ہے کہ دیکھ کے تو پھر وہ دیکھ کے آئے پھر ہم لوگ گئے اور پہلے سوال میں نے وہ ڈاکٹر سے یہی پوچھی کہ اس کے آنکھوں پر پردہ تو نہیں آیا ہے تو یہاں پہ دیکھو وہ بیٹھی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا اتنی بھیڑ گھاڑ میں لے کے جاؤں گی میں تو یہ دب نہ جائے گیا یہاں وہاں بھائی گئے تو یہ ایک جگہ پہ جب بیٹھی ہے وہ ہی بیٹھی تھی اور آخر تک وہ ہی بیٹھی تھی وہ مجھے بلکل بھی ستائی نہیں ہے اس میں میں نے کھانا لے گئی تھی اس کا اور اس کے نیچے ایک اور ڈبا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے پر اس کے نیچے ایک اور ڈبا تھا جسے اندھا پانی پلانا تھا مجھے اس سے تو پھر اس کے بعد میں اس کو کلینک لے کے گئی تو ڈاکٹر سے میں نے یہ پوچھے اس کو وہ تو نہیں ہو گیا ہے آنکھوں میں انفیکشن تو نہیں مطلب پردہ تو نہیں آئے گئے تو ڈاکٹر نے بولے نہیں بلکل بھی نہیں اور پھر اس کو سوئی وغیرہ لگی اس کو کچھ پین ہو رہا تھا تو ڈاکٹر نے اس کو سوئی لگائے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈراب دیئے آنکھوں میں ڈالنے کے لئے اور بولے تین دن تک اسے ڈالتے رہنا ہے اور مجھے تب جائے کہ ایتنا سکون لگا کیونکہ میں ڈر سی گئی تھی اور کیونکہ انہوں نے بھی بلیاں رکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ یہ صحیح بول رہیں گے کیونکہ ہوا ہوا ہوں گا جب ہوا ایسا مجھے بولے تو میں بہت ڈر گئی تھی اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں گھر پہ اور میری ممی اور میری مامی بازار سے انہیں کچھ سامان لینا تھا جیسے بھاجی بھار کے بھاجی وغیرہ تو وہ لینے اُلک چلے گئے تھے اور یہاں پہ میں میری بہن اور میری بھائیچان ہم نے تینوں بھی گھر جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مجھے گھر پہ اُلک دونوں مجھے چھوڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اُلک دونوں اپنے گھر چلے جاتے یعنی میری بہن کا جو سسرال ہے وہ اپنے گھر چلے جاتی ہے تو پھر وہاں پہ چلے گئی تھی وہ اس کے بعد اور پھر میں تھی مامی کا انتظار کر رہی تھی اور مامی آئے اور پھر اس کے بعد ادھرک لسن جیسے کہ میں نے بتائی آپ کو ختم ہو گیا وہ بھی شاید میں نے بتائی یا نہیں بتائی بھتانی پر میں ادھرک لسن بھی ختم ہو گیا تو میں نے مامی کو بھیجی تھی کہ پہلے وہ لے کیا ہو کیونکہ اس کے بھی نا disco مجھے کہاں روی ہی نہیں آتا ہے اور دوسرا ہے کہ مجھے پیکٹنے والا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے بہتی ido کہاں گئی مامی کہ سجل ہو گئے ہو یہاں پہ دیکھو پہنچ گئے ہم لوگ اور پھر اس کے اینڈ میری بینجے چلے آتی ہے پھر میں جو میرے گھر کا کام ہے کیونکہ صبح میں میں نے اتنا کام نہیں کری تھی کیونکہ جلدی ہی جانا تھا یہاں پہ گریب نواز کی چھٹی تھی تو یہاں پہ جو میرے بھائی ہے اس کے دوست لوگ مل کے اور وہ دونوں میں مطلب سب مل کے کھیر بنا رہے تھے اور یہاں پہ ممی آ چکے ہیں اور یہاں پہ کچھ بزار لائے انہوں نے ساتھی ساتھی بھی لائے اور باؤل وغیرہ لائے سپون کے ساتھ اور یہ کب لائے اور کچھ پلیٹیں لائے کیونکہ اوون وغیرہ کیلئے یوز ہوتا ہے اور اس وجہ سے تو یہ پلیٹ لے گیا ہے تاکہ اوون میں کچھ بھی گرم ہو جاتا ہے آسانی سے ایزیلی ہو جاتا ہے اس وجہ سے اور اوون جو ہے بہت کام آتا ہے بہت کام آتا ہے ایسا ہے کہ ایچن کا رائٹ انڈ وہ اگر آپ لے سکتے ہو تو لے لو بہت اچھی چیز ہے وہ بلکل بھی سوچو مت کہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ لینا صحیح رہے گا یہ نہیں پر بہت اچھا ہے اوون بہت کام آتا ہے یہاں پر دیکھو ممی نے ادرک لسن لے کے آئی گئے فائنالی اور اب میں اس کو پیس کے رکھوں گی مجھے اس کے بینہ کچھ جمتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کے بینہ خوچ پکاؤ اور پیکٹ والا مجھے جمتا نہیں ہے اور میں بہت کم یوز کرتی ہوں پیکٹ والا جو دگانوں پر ملتا ہے اور بھی ممی نے بھا جی وغیرہ لائے ہے جیسے پالگ ہے کوت میر ہے اور گاجر بھی لائے تھے تو اس کا جو ہے گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے لائے تھے تو گاجر کا حلوہ بھی بن گیا ہے میں نے کوئی وغیرہ نہیں بنا رہی تھی اور کیسے لگی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگا میرا وغیرہ ضرور سے بتانا اب یہ جو کبز وغیرہ پلیڑ وغیرہ جو ہے اس کو میں واش کر دوں گی اور پھر میرا کیچن وغیرہ دیکھو آپ کلین ہو گیا ہے اور بزار جو بھی آئے اس کو جیگو پر لگا دوں گی تو کیسے لگی میری ویڈیو ضرور سے بتانا اسی کے ساتھ میں اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ بائے اپنا خیال رکھیں